اسلام علیکم میں ہوں بوسین رضا بٹی جی دور بیسیک یہ آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم اپنا تیسرا کنٹرول سٹرکچر دیکھیں گے کنٹرول سٹرکچر کا جو ہے ہم نے ٹپک سٹارٹ کیا تھا تو دو قسم کے کنٹرول سٹرکچر ابھی تک ہم پاتھ چکے ہیں ایک ہے سیکونس سٹرکچر جس میں ہمارا پروگرام بھی ہے اسی ترتیب سے چلتا ہے جسی ترتیب سے ہم اس کو لکھا ہوتا ہے دوسرا کنٹرول سٹرکچر ہے وہ سیلیکشن سٹرکچر ہے جسے بھی ہم اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹ یا سٹیٹمنٹس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ایکسکیوٹ کرنے کے لیے جس کے لیے ایف ایلس اور ایف دین کا جو ہے وہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر اگر جو ان کا ٹرانسفر ہم کرتے ہیں کنٹرول کا پروگرام کے ایک اسے سے دوسرے اسے میں وہ بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے دو سٹرکچر ہمارے کپریٹ ہو گئے ہیں آج ہم تیسرا سٹرکچر جو ہے وہ اس کو سیکھیں گے تیسرے سٹرکچر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اب ان کے لیے ایک حال تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اتنی سٹیٹمنٹس ہی لکھیں میں اگر اپنا نام دس دفعہ پرینٹ کروانا ہے تو اس کے لیے میں دس دفعہ لکھوں گا جی پرینٹ مستنزابٹی پرینٹ مستنزابٹی تو ایسے چیزیں جن کو ہم نے بار بار ریپیٹ کرنا ہو تو اس پروگرام سے بچنے کے لیے کہ ہمیں بار بار اس سٹیسمنٹس کو لکھنا پڑے ہم لوگ کا اعمال کر لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لوگ سٹرکچر یا ریپیٹیشن سٹرکچر اس کی تھوڑا سا ہمیں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں لوپ اور ریپیٹیشن سٹرکچر اس سٹیٹمنٹس اگین اگین ہمیں ایک سٹیٹمنٹ کو جب بہت سائی سٹیٹمنٹ کو ایک سے زیادہ مرتبہ ریپیٹ کرنا ہو تو ہم لوگ یا ریپیٹیشن سٹرکچر کا استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس دو قسم کے لوپ ہوتے ہیں فارلوپ اور وائل لوپ آج ہم اس لیکچر میں ہم صرف فارلوپ کا دیکھیں گے فارلوپ ہم اپنے نیکس لیکچر کے اندر دیکھیں گے فارلوپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فار کا سنٹیکس یہ ہے کہ فار لکھتے ہیں ہم نے ایک ویریپل لگانا ہے تاکہ جتنے دفعہ ہم نے اپنے سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرنا ہے اس کے ویلیو جو ہے اس ویریپل میں بار بار چینج ہوتے رہے فارلوپ لگا لیتا ہوں ویریپل لے لیتا ہوں اے سنٹیکس یہ ہے کہ فار کے بعد ویریپل کا نام سنٹیکس سمجھا دوں فار ویریپل نے ایک ویٹو کا سائن اس کے بعد آئے گا سٹارٹنگ پائنٹ یہ ہمیں لوپ سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے ٹو اینڈنگ پوائنٹ فار اے میں فار اے ویریپل لے لیتا ہوں ایک ویریپل کے سائن کے ساتھ میں کہتا ہوں ہم نے وان سے سٹارٹ کرنا ہے وان ٹو ٹو ٹر اپنے سٹیٹمنٹ کو ہم نے دس دفعہ جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو یہ بیسکلی اس کا سنٹیکس ہے کہ پہلے ہمارے اے کی ویلی وان ہوگی تو ہمارے سٹیٹمنٹ پہلے دفعہ چلے گی پھر اس کی ویلے ٹو ہوگی تو دوسری دفعہ چلے گی تھری ہوگی تو تیسری دفعہ چلے گی تو جو ویریپل ہے ہمارے پاس اے اس کی پہلے ویلی وان ہوگی اس میں اے کا انکریمنٹ کرنے کے لیے تاکہ اس کی ویلے ٹو ہو جائے ہم نیکسٹ کا استعمال کرتے ہی ہیں جی نیکسٹ اے اے میں اے کا انکریمنٹ ہو جائے سٹارٹ میں اے کی ویلی وان ہوگی جب اس کے نیچے جتنے بھی چیٹمنٹ لکھی ہوں گی وہ سارے ساری ایک دفعہ ایکزیکوٹ ہو جائیں گی پھر یہاں پہ آئے گا اس کی ویلی ویلی ایک اضافہ ہو جائے گا ایک میلے وان سے ٹو ہو جائے گی پھر یہ سارے چیٹمنٹ دوسری دفعہ بھی ایکزیکوٹ ہوں گی پھر تیسری دفعہ پہ چوتھی دفعہ اسی طرح دس دفعہ ہماری جو سٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھوں گی اس کے نیچے ایک ہوگی ایک سے زیادہ ہوں گے تو سارے سارے ایکزیکوٹ ہو جائیں گی اور تب اس کی ویلیو ٹین ہو جائے گی تو ہمیں اس کو بولا ہوا کہ آپ نے صرف ٹین تک سٹیٹمنٹ کو ریپیر کرنا ہے تو ہمارا لوپ بریک ہو جائے گا پروگرم ہمارا اینڈ ہو جائے گا تو اس کی ذرا ہم وہاں پہ ایک چھوٹا سا پروگرہ بنا ہاں کے دیکھ لیتے ہیں میں پیسی بیسی کون کا لیتا ہوں اندر کمورڈ میں جاتے ہیں میں سمپلی ایک چھوٹا سا پروگرم نہ لیتا ہوں تھا کہ میرا نام جو ہے وہ دس دفعہ پیٹھا ہو جائے فور آئی عام طرف آئی جو ہے وہ لوپ کے لیے سمال کے جاتا ہے ڈیٹریشن کے لیے آئی ایس ایکوال ڈو ورن ڈو ٹین اگر موشن ڈیٹریشن کے لیے آئی عام کو اینڈ کر کے میں رن کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ دل سب اپنٹ ہو جائے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 موشن ہے تو اس طرح ہم فارلوپ کے ذریعے سٹیٹمنٹس کو جو سٹیٹمنٹس کو ہم بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم فارلوپ کا اس موشن نہیں کرتے تو سیمپل پروگرام کی مرض سے بھی میں اپنا جو نام ہے وہ دل سبا پرنٹ کروا سکتا ہوں وہ کیسے ہوگا فور اپل میں لکھتا جو پرینٹ موشن رضا بٹی اس کو میں نے برن کر لیتا ہوں اب جس میں نے یہ دو دفعہ لکھا ہے اس طرح میرا نام جو ہے وہ دو دفعہ پرنٹ ہو گیا ہے اسی طرح اگر میں یہ ہی سٹیٹمنٹ میں دس دفعہ لکھوں گا تو پھر جا کے میرا نام جو ہے وہ دس دفعہ پرنٹ ہوگا اب سپوس کریں کہ میں ابرا نام سو دفعہ پرنٹ کروانا ہے تو سیمپل سٹرکچر سے جب تک میں سو دفعہ پرنٹ آف لکھوں گا تب جا کے میرا نام جو ہے وہ سو دفعہ پرنٹ ہوگا اس کا جو آسان حل ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگ سٹرکچر کا استعمال کرنے فارلو میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں آپ نے نیکس دیکھا نیکس جب ہم ویڈیبل میں کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک کا انکریمنٹ ہوتا ہے ہم ایک سے زیادہ کا انکریمنٹ بھی کر سکتے ہیں فرکزیمپل نگر فار آئی چیز ایکوال ٹو ورن ٹو ٹین سٹیپ ٹو اس کے لئے ہم نام جو ہے وہ یہ سٹیپ کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سے لے کر ٹونٹی تک جانا ہے لیکن ہم نے ہر ایک انکریمنٹ میں دو اضافہ کرنا ہے فرکزیمپل میں کہتا ہوں print نیکسٹ آئی اس کا میں انٹر کرتا ہوں اب رانے کرتا ہوں جی ابھی میرے نام جو ہوا print ہوا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 حالانکہ میں نے اپنا لوپ لگایا ہے ایک سے لے کر 20 تک لیکن پھر بھی میرا نام جو ہے وہ 10 دفعہ print ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پہلے اس کی ویلی 1 ہوئی میں نے کہہ دیا جی اس نے ایک دفعہ اس کو چلا دیا پھر اس میں دو کا اضافہ ہوا اس کی ویلی 3 ہوئی اس نے دوسری دفعہ اس کو چلا دیا پھر اس کی ویلی 5 5 پہ 3 ڈوالے print ہوگی 7 پہ 4 والی 9 پہ 5 والی 11 پہ 6 والی 13 پہ 7 والی 15 پہ 8 والی 17 پہ 9 والی اور 19 پہ 10 والی جو شیئرمنٹ ہے print ہوگی ہے اب 19 تک یہ لوپ چلا ہے کیونکہ اس کے بعد دو کا اضافہ کرنے سے ویلی 21 ہو جاتی ہے ویلی 21 جو ہے ہم نے اس کو بولا ہے کہ آپ نے ویلی 20 تک لینی ہے تو 21 پہ وہ جا کے ہمارا لوپ ریک ہو جاتا ہے ہمارا انڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ جو ہے وہ ملٹیپل نمبرز کا آپ اس کے اندر انکریمنٹ بھی کر سکتے ہو سیمپل جو میں نے آپ نہیں لکھا تھا تو ایک انکریمنٹ ہو رہا تھا آپ ایک سے زیادہ کے انکریمنٹ بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور ترم یہ ہے کہ جسے ہم فاروڈ جاتے ہیں وان ٹو 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 ٹی اس سے ہم بیک ورڈ بھی آ سکتے ہیں فرزیمپل میں اس کے لئے نیا پرگرام ملاتا ہوں ڈیو ٹو 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 ٹ ڈس یا ایک کی طرف آنا لیکن اس کے لئے ہم کو یہاں بے ایک چھوٹا سا سٹپ اور کرنا بڑھا ہے سٹپ مائنس ون ہم یہ بتانا پڑھا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ڈکریمنٹ کتنے کا کرنا ہے ڈکریمنٹ ایک کا کرنا ہے یا دو کا کرنا ہے یا پانت کا کرنا ہے جتنے بھی آپ چاہو آپ یہاں پہ کر سکتے ہو فرزیمپل میں جہاں پہ ورکا کہتا ہوں پریٹ موسیم اور یہاں پہ نیسٹ آئی اب کس کو بھرانا کرتا ہوں گا اب دے سکتے ہیں میرا نام پھر بھی در در واہ پیٹ ہوگا موسیم پھر بھی در دیا ہے چلا دی پھر اس کی ویلیوہو ہے پھر چلا دی پھر ایٹ پھر سیون پھر سکس پھر فائی پھر رہا去 اور پھر ورم پہ مہینس اس کو اپنا اندیک پائنٹ بتاös جو کہ تم نے ون پہ آگے انڈ کر دینا ہے وہ یہاں پہ آپ کو جب آپ نے ریورس انجین نہیں کرنی ہے اگر دیس اینڈنگ آرٹن میں آپ نے پروگرام کو کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے سٹیپ مائنس ون لازمی لکھنا ہے تو اس طرح آپ جو ہے وہ سٹیپ مائنس ون کے مرض سے آپ پیچھے بھی آ سکتی ہیں تو اس طرح میں نے انکریمنٹ ملٹیپل نمبر کا کیا تھا اس طرح آپ ایک چیزار نمبر کا ڈکریمنٹ بھی کر سکتی ہیں فرزم اپل میں یہاں اب ایک پروگرام رہا تھا ہوں for i is equal to 221 step minus 2 اب دو دو کا جو ہے اب دکریمنٹ ہوگا اس جب پروگرام رہا ہوں ابھی میں اپنے اور دور کوئی دیس کی پھر فورٹین پھر یہاں پہ آکے ٹو ٹو ٹین ٹین ایٹھ سکس فور اور یہاں پہ آکے ٹو اب ٹو پہ آکے یہ سٹاپ ہو گیا کیونکہ اگر پھر ہم دو کمی کرتے ہیں تو وہ زیرو پہ چلا جاتا ہے جب ہم نے صبح اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے صرف ون تک رہے ہیں تو اس طرح اس نے میرا نام جوہو دس دفعہ پرینٹ کروا دیا تو آپ نے دیکھا کس طرح ہم فار لوگ کی مدد سے یہ چیزوں کو ہم بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں ابھی تو میرے اپنے نام جوہو دس دفعہ پرینٹ کروایا ہے اس طرح آپ کاؤنٹنگ بیس تک پچاس تک ہنڈرڈ ون تھاؤزن تین تھاؤزن جہاں تک آم چاہیں اس کو پرینٹ کروا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کے ساتھ سٹیپ کا جو اسمال کر کے مرٹیپل نمبرز کا ہم انکریمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور انکریمنٹ بھی کر سکتے ہیں آئی ہاپ کہ آپ کو اس لیکچر کی ضرور سمجھ آئی ہوگی اور اگر نہیں سمجھے تو آپ نیچر کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ہمیں اپنے راہ سے ضرور راکھا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تمہارے ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کرو ہمارا چینل کو سبسکرائب بھی کریں تک نئی لیٹس ویڈیو آنے والے جو ہے اس کی اپنے رس آپ کو ملتے رہے جنو اور بیسک نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ